ہیلو گوڈ ماننگ ایوریان کیسے ہو سبھی سبھی ٹھیک ہوں گے تو آج کا میرا بلوگ ہے ڈیلی لائف پلیج ڈیلی لائف کے اوپر تو میں صغرتی ہوں فریس ہوتی ہوں اور اپنے ٹارگیٹس مطلب کام کا دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے تو پہلے میں اپنا بستر ہٹاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے بستر ہٹا کے صفائی کرنی ہوتی ہے پھر میں کپڑے ہوتے ہوں ان کی تہمہ لباتی ہوں کیونکہ میں نے سام کو دھوئے تھے کیونکہ میں زیادہ سام کو ہی کپڑے دھوتی ہوں کیونکہ جب دوپیر کو دھوتے ہیں تو ان کی کلر ہٹ جاتا ہے دھوپیوں جیسے تو میں سام کو ہی کپڑے دھوتی ہوں ان کی پہلے میں بناتی ہوں تہم صفائی کرنی ہوتی ہے تو ایسے ہی پڑے ہوئے تھے کپڑے تو میں نے سوچا پہلے ان کی ہی تہمہ بنا دی جائے پھر میں دیکھتی ہوں برطن پڑے ہوئے تو پہلے برطن ہی دو دیے جائیں تو پھر میں برطن دونے لگ جاتی ہوں جلدی سے میں یہ کام ختم کرتی ہوں برطن دو کے پھر لگاتی ہوں جھاڑو میں اپنا اٹھا لیتی ہوں اپنا ہتھیار مطلب جھاڑو پھر مجھے لگانے ہوتی ہے جھاڑو اور تھوڑی سے صفائی کر دیتی ہوں ادھر ادھر سے جھاڑو لگا کے ویسے تو انٹی آتی ہے جو پوچا کے لیے اور رسوہی کے لیے میں جھاڑو لگا دیتی ہوں پہلے کیونکہ پوچا وغیرہ کرنی ہوتی ہے رسوہی کا کام ہوتا ہے تو پہلے ہی میں صفائی کر دیتی ہوں پہلے جھاڑو لگاتی ہوں پوچا گھر سے اور رسوہی سے پھر پوچا بھی لگا دیتی ہوں کہ کیونکہ انٹی تو لیٹ آتی ہیں تو پہلے ہی میں وہ لگا دیتی ہوں صفائی ہو جاتی ہے تو پھر میں نہ دو کے پوجہ بھی تو کرنی ہوتی ہے تو اس لئے میں پہلے ہی کر دیتی ہوں تو پھر میں پوچھا لگاتی ہوں ایسے گھر کا کام کرنے میں مجھے ہی تو بہت آتے ہیں کیا آپ کو بھی آتے ہیں مجھے ہی کمنٹر میں ضرور بتانا تو جلدی سے پوچھا لگا کے پھر میں دیکھتی ہوں آگے کیا کرنا ہے مجھے ممی جب تک نہیں آئی تھی بہنسوں کا کام کرنے کر کے ہماری جو بہنسیں ہیں وہ گھر سے الگ رہتی ہیں تو تب تک بھی نہیں آتی ہیں تو پھر میں میری موسی وغیرہ آئی ہوئی تھی تو میں چائے ممی بنا کے گئی تھی میں سوچی چائے گرم کر کے پھر ممی بھی آ جاتی ہے پھر ممی اور بڑی ممی کو سب کو چائے دینے کے لئے میں چائے گرم کرنے لگتی ہوں پھر چائے گرم ہو چکی ہے اس کو چھان کے سب کو دیتی ہوں سب اٹھ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نیند میں ہیں تو میں ہی دیتی ہوں سب کو چائے تو ایس ہی میری گھر پہ ابھی لائف چل رہی ہے ڈھائی مہینے سے کیونکہ ہی کالج والے ہمیں بولائیں نہیں رہے ہیں ہم گھر پہ پاگل ہو رہے ہیں کام کر کر کے پھر میں چائے دیکھے آتی ہوں سب کو میں زیادہ ہی خوش ہوتے ہوئے پھر میں آٹا چھاننے لگتی ہوں دیکھی رہی ہوں گے آپ کو آپ یہ سوچ رہے ہوگے ایسے تو ہمیں دیکھی رہا ہے پھر تم بتا کیوں رہے ہو تو کچھ لوگ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ وائس پہ اپنی وائس پہ ہی ویڈیو بنایا کرو تو اس لئے میں وائس آور کر دیتی ہوں پھر میں آٹا چھاننے لگتی ہوں نمک وغیرہ ڈال کے ٹرک دیتی ہوں پھر میں بناتی ہوں جوس موسی کا لڑکا آیا ہوا تھا تو وہ چائے تو پیتا نہیں ہے تو اس کے لئے میں جوس بناتی ہوں تو میں نے ایک ویڈیو سوٹ گئی تھی پر مجھے پتا نہیں لگا کہ ویڈیو چلی نہیں ہے تو پہلے ہی میں نے کیلا وغیرہ ڈال دیا تھا اور چینی بھی ڈال دی تھی تو ہم میں اسے گرائنڈر سے گرینڈ کرتی ہوں بناتی ہوں جوس تو یہ بار بار ہل جاتی ہے اس کی وائر پھر میں بولتی ہوں ممی آپ یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ تار پکڑ کے میں اس کو بنا دیتی ہوں پھر میں تو پھر ممی سے بول دیا میں نے پھر ممی اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے پھر میں جلدی سے بنا دیتی ہوں جوس آپ سب ہی کمنٹ میں بتاؤ کہ آپ کس کس کو بنانا شیک پسند ہے تو پھر جوس بن جاتا ہے جرور بتانا جوس بن جاتا ہے تو میں جوس ان کو دے آتی ہوں جو بہیا تھے میرے اور پھر میں آگے سوچتی ہوں اب اتنا سارا کام ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے یہ ممی آئی یہ ہی ممی کو ساید فون نہیں دکھا پھر میں آٹا لگانے لگتی ہوں اور جب میں آٹا لگانے لگتی ہوں تو فون میں آگے لگ دیتی ہوں تو ممی سب کو دیکھ جاتا ہے فون ویڈیو ہی بنایا کر تو پورا دن بس ممی تو ہمیں یہی بولتی ہے میرا فون دیکھ جاتا ہے تو ہاں بس ویڈیو ہی بنایا کر بس ویڈیو ہی بنایا کر پھر میں آٹا لگاتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں کہ بس میرا کام تو ہو گیا اب میں نہیں کروں گی کچھ بھی کام بہت کام ہو گیا آج تو آٹا بھی لگا دیتی ہوں میں لگ گیا پھر دیکھتی ہوں بھائی پھر سے اتنی جیدہ برطن ہو گئے پھر میں برطنوں کو دونے میں پھر سے لگ جاتی ہوں اب کام ختم ہی نہیں ہو رہا تھا سارا کام تو کری دیا تھا میں نے پھر میں برطن ساف کرتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں اب نہیں کروں بھی میں کچھ بھی کام پھر بھی میں لگی رہتی ہوں تو پھر ممی دودھ وغیرہ لے آتی کیونکہ ہماری پہنس پہ اب دودھ دے نہیں رہی تو پھر میں دودھ کو گرم کرنے کے لئے رکھتی ہوں پانی وغیرہ ڈالتی ہوں اس میں دودھ میں دھوڑا بہت لبہ وغیرہ دودھ کو ڈالتی ہوں جیسے کی پھر میں اس کو گرم کرنے کے لئے گیس پہ رکھ دیتی ہوں تو ہو گیا یہ میرا کام اب مجھے آگے کیا کرنا ہے بتاؤ بتاؤ پھر جو پہلا کوئی بھی بچا دودھ ہوتا اس کو میں الگ سے ڈک کے رکھ دیتی ہوں پھر میں جاتی ہوں مانے کے لئے اور میں نالی ہوں اب مجھے کرنے تھی پوجا اب پھر میں پوجا کرنے رکھتی ہوں اور یہ ہے ہمارا پوجا گھر مانے کے لئے مانے کے لئے موسیقی 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 موسیقی